آؤٹ فال روڈ پر گیس کی بندشش علاقہ مقین سراپا اتجاعت تین ماہ سے گیس نہیں آرہی لکڑیاں جلا کر بھی گزارہ نہیں ہوتا بچوں کا بھوکے سکول جانا معمول بن گیا شہریوں کی دوہائی سوئی گیس انظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی پروکریسی میں اکھارٹ پچھار مومن علی آغاز سیکرٹری ہائر ایڈیوکیشن تائیونات محمد محمود کو سیکرٹری سکولز پنجاب لگا دیا گیا زفر اقبال کمیشنر سرگودھا تائیونات محمود حیسن کو ممبر پری آرے بنا دیا گیا غیر قانونی رہائشی سکیمز کے خلاف کڑا ایکشن شروع کارنبائی کے لیے الڈی اے اور انٹی کرپشن کے مشترکہ ٹیمیں تشکیل کمیشن کے خلاف قانون تعمیرات کے خلاف آپریشن کرے گی سگنل نصب نہیں ٹریفک کیسے کنٹرل کریں سمنواد موڑ پر ٹریفک آؤٹ فال کنٹرل ٹھوکر جانے والے مسافر گاڑیوں میں محسور لمبی قطار معمول شہری دہرے عذاب میں مبتلا چیئرمین یو سی چھیا سٹھ کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ اور تشدد کا معاملہ عدالت نے سابق ایس پی سٹی ماز زفر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا بی ایس پی محمد عمشیدہ اور دیگر پر بھی مقدمہ درج کیا جائے ایڈیشنل سیشن جج کا حکم چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں اہام اجلاس زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلہ جائے پر تبادلہ خیال آئندہ کا لاحمل ترتیب دینے پر مشاورت پرانے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے جسٹس آصف سعید خوصہ کی ہدایت سیشن گوٹ کے باہر فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیشی پر آئے نوجوان پر موٹسائیکل سواروں نے گولیاں برسا دی نوجوان کرانے لگا تو ملزمان نے دوبارہ آ کر کنپٹی پر فائرنگ کر دی ملزم بہ آسانی فرار سی سی ٹی وی پوٹیج نے پولیس کی غفرت کا پول کھول دیا پولیس اہلکار مرکزی گیٹ پر مورچہ چھوڑ کر بھاگ نکلے سیشن جج خالد نواز کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا حکم مکتول بلال پسند کی شادی کیس میں زمانت کرانے آیا تھا تھانا مغل پرامے لڑکی کے اغوا کا مقدمہ بھی درج ہے ساہی وال آپریشن جی آئی ٹی کو تحقیقات میں نئی الجھن نقاب پوش اہلکاروں کی شناکت فورنزک ٹیم کے لیے بڑا چیلنج آپریشن کرنے والے کسی اہلکار کا چہرہ واضح نہیں فورنزک ٹیم کو ویڈیو سے شناکت کے عمل میں دشواریں اہلکاروں کو مختلف زاویوں اور طریقوں سے شناکت کریں گے بی جی فورنزک لیر چار روز کی تفتیش کے بعد گرفتار سی ٹی ٹی اہلکار لاہور سے صاحبہ المنتقل جی آئی ٹی آج اہلکاروں سے بیان لے گی سترہ فروری سے قبل انکوائری ریپورٹ جمع کرائے جانے کا امکان حکومت نواز شریف کی سہولیات فراہم کرے میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے مطابق علاج کیا جائے معاملے کی حساسیت فوری ایکشن کی متقاضی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کارڈیشنل چیف سیکرٹری داکلا پنجاب کو خط تیس مارچ تک جھاڑو پھرنے کے اپنے بیان پر قائم ہوں نواز شریف کی قطری سے پتری تک سیاست دفن ہو جائے گی پتری کے دم کے لیے لال حویلی کے مرشد پاک بیٹھے ہیں شہباز شریف پی اے سی شیئر پین ہرگز قبول نہیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا عریم خان کی گرفتاری پر کوئی احتجاج ہوا اور نا واقع ہو بلاول کے تین جملوں کے جواب میں چھے کہے معاملہ خط کامران مائیکل کا پانچ روزار رہداری ریمان منظور ملزم کو گیارہ اٹھارہ ریفرنس میں گرفتار کیا منپسند افراد کو بھرتی اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے نیپ کے وکیل کے دلائل کیا ریفرنس میں کامران مائیکل کا نام ہے عدالت کا استفسار ریفرنس میں نام نہیں لیکن تفتیش کرنی ہے نیپ پروسیکیوٹر کا جواب ریفرنس میں نام نہیں پھر رہداری ریمان کی ضرورت نہیں وکیل کامران مائیکل اظہار اگر جہتی کے لیے خاجہ امران نظیر میئر لاہور ادارت پہنچے کہا احتساب یک طرفہ ہے علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا علیم خان کو قربانی کا مقرہ بنایا گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم احتساب کا عمل گھر سے شروع کریں کیمپ جیل میں قید خاجہ برادران سے ملاقات کا دن کوئی بڑا لیڈر جیل نہ پہنچا خاجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق سے ملاقات کے لیے گنے چنے کارکن ہی پہنچے خاجہ برادران جوڈیشل نمان پر جیل میں ہے پانچ سال میں ہر شہری کو صاف پانی فراہم کرنے کا دعویٰ گورنر پنجاب کہتے ہیں حکومت صاف پانی کے بڑے منصوبے لارہی ہے پاکستان میں سالانہ بیس لاکھ افراد گندہ پانی پینے سے مر جاتے ہیں پی سی ہوچل میں تقریب سے خطاب مشیر وزیراعظم نئیم الہب پولے ملک کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے صحت کارڈ سے غریب آدمی سات لاکھ تک کا علاج کروا سکتا ہے اور کفاج شعری کے دعوے ہوائی افسران شاکرچ اٹھائیس کروڑ مالیت کے ایک سو چوالیس سنگل کے من ہائلکس گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ محکمہ صحت کے مطابق گاڑیاں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں استعمال ہوئی